ہیلو فرین ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم مائکروسوفٹ اکانٹ میں ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کو انیبل کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اگر آپ بھی اپنے مائکروسوفٹ اکانٹ میں ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کو انیبل کرنا چاہتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں کس طرح سے انیبل کر سکتے ہیں میں نے اپنے کروم براؤزر میں مائکروسوفٹ اکانٹ سائن ان کیا ہوا ہے آپ نے کسی بھی براؤزر میں اپنا مائکروسوفٹ اکانٹ سائن ان کرنے کے بعد آپ نے اوپر رائٹ کارنل پر جو پروفائل پکچر ہوگی آپ نے یہاں کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے مائکروسوفٹ اکانٹ پر کلک کر کے ایک نیا پیج اوپن کرنا ہے جیسی اپنے پیج پر جائیں گے تو آپ نے یہاں پر سیکیورٹی بٹن پر کلک کرنا ہے سیکیورٹی بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر two step verification کا ایک option نظر آئے گا آپ نے یہاں پر two step verification پر کلک کرنا ہے جیسے بھی آپ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا page open ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ two step verification جو ہے وہ میرے microsoft record میں اس فلال off ہے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پر return on button پر کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر اس button پر کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پر ایک مرتبہ next کرنا ہے next کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے تین option ہوں گے آپ موبائل میں ایپ کے ذریعے بھی two step verification لگا سکتے ہیں اس کے بعد email address کے ذریعے بھی آپ two step verification لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد phone number پر بھی لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں آج email address کو یوز کروں گا تو آپ نے اگر email address جو چوز کیا ہے تو آپ یہاں پر وہ والا email address type کریں جس پر آپ کا verification کوٹ جائے گا اور جس کے ذریعے آپ two step verification کو enable کریں گے جیسے کہ میں نے gmail account type کیا ہے آپ کوئی بھی email address یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے next کرنا ہے next کرنے کے بعد آپ کی gmail account پر یا آپ کے email account پر six digit کا verification کوٹ جائے گا آپ نے وہ verification کوٹ یہاں پر type کرنا ہے جیسے کہ میں verification کوٹ type کرتا ہوں type کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے next کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر دوبارہ next کرنا ہے next کریں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے finish button پر کلک کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے Microsoft account میں two step verification verification جو ہے وہ enable ہو چکی ہے تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے Microsoft account میں two step verification کو enable کر سکتے ہیں thanks for watching this video 다� khi定 ORT جو سکتے ہیں حسوم ک Pict 보면 ایک تقید ایک د اہ اہ اہ